ان کو زیادہ دے گا اور خرم بھائی کو کم دے گا نا وہ اس کا عجل ہم سب کو برا کر دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ آخری وقت ہے اس میں ہمیں بہت مہتادر ہیں اور بہت کوئی بڑی باتیں تقبر کی باتیں ہم نے مجھ سے نہیں کرنی ہم نے اس پر یہی کہنا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ نے ہم سے کام ملی ہے ہم اس کے چکر بدا رہے ہیں ہماری قوم کو اب بھی ہدایت کی دعا ہی کرنی ہے دیکھیں ایک تو عمل کریں ہم دھو بھی کریں ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں ہم زمین کو ہمیں نہیں چاہیے نہ ہمیں زمین کی لالہ چاہے نہ تمہارے قبرستان کی لالہ چاہے نہ ہمیں تمہاری مسجدوں کی لالہ چاہے ہم تو بحث اللہ کیلئے یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کے ایمانوں کی طرف اگر ایمان بجھ بھی ہے کسی ایک بندہ بھی ہمارے کہنے سننے سے ایمان لے آیا خدا کی قسم ہماری نجاب کا ذریعہ ہے ہمیں کیا چاہیے آج جزائے کلمردینی چاہٹر نہیں آج چھوٹی بات میں اٹ کر دوں اس کو بڑھائی تو کہ اب جو یہ فیصلہ ہو جاتا جو بھی معاملہ اس کے بعد ہماری رشتداروں سے جو ہے بیہیوئر جو ہے بہت اچھا ہو ان کو ایسا سے کم تر ہی نہ ہو جاری کرو دوسری بات یہ کہ دیکھیں دنیا میں بہت سارے فتن ہیں اور ساری امت مسلمہ ہم ستنوں کی سرکوبی کیلئے ہمیشہ سرکرہ میں عمل رہتی ہے کوشش کر رہے ہوتے ہیں خادیانیت کا فتنہ ہے ساری امت لگی بھی ہے اگر آپ نہ بھی کرو آپ اس کے لئے کوشش نہ بھی کرو اس کے لئے ساری امت کام کر رہی ہے ستنے کی سرکوبی کی ہے اس کو بالکل جو ہے ہر محص پہ اس کے لئے ہمارے علامہ اکرام ساری امت کھڑی ہوتی ہے لیکن یہ جو کتنے مہدویت تھا یہ چھپا واپا فتنہ تھا اور دوسری بات ہمارے لئے یہ زیادہ وہ اہم تھا کہ ہمارے لوگ اس پر مقتلاتے ہیں بھئی کسی کا بھائی کسی کا چچا کسی کا ماموں کسی کا سکرال ہمارے رشتہ دار ہمارے عزیز و عقارد اس کے اندر مقتلاتے ہیں اور ہمیں کامل یقین ہیں کہ یہ فتنہ ایسا تھا اور یہ مہدویت ایک ہے ایسا فرقہ ہے کہ اس سے تعلق کی بنیاد پر آپ دہر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں ان کے عقائد ہمارے سامنے ان کی کتابیں ہمارے سامنے کل تک آپ کو اور میرا بس سے تعلق تھا ہم کوئی زید نہیں ہماری کوئی ہڑ دھرمی نہیں ہے ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے سارے ہمارے بھائی ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے عزیز و عقارد ہیں اللہ تو قرآن میں فرما رہے کہ تم اپنے نفسوں کو بھی بچاؤ اپنے عشتہ داروں و عزیزوں و قارب اپنے گھراروں کو بھی بچاؤ جہنم کی آج سے باطل سے ان فطروں سے اللہ کی نافرمانی سے اللہ کے نبی کی نافرمانی سے تو بھائی ہمارے فرض ہے باحیسیت مسلمان اور ختم نبوت کے صدقے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تو ختم نبوت کے صدقے یہ کام تو امت کا ہے تو ہمارے تو گھروں میں آگ لگی بھی ہمیں تو ساری امت کی فکر کرنی ہے ساری امت کے ہدایت کی فکر کرنی ہے اور اپنی بھی کرنی ہے سب سے پہلے اپنی پھر ساری امت کی تو جس کی اپنے گھر میں آگ لگی ہو وہ کیا کرے میں دنیا کے گھروں کی آگ بجاتا بھروں اور کوئی مجھ سے کیا بھی ہے تو دوسروں کی پیچھے لگا اپنے گھر میں کجھے تیرے تو اپنے گھر میں آگ لگی ہے تیرا چاچا ساکھ میں چل رہا ہے تیرا ماما ہی ساکھ میں چل رہا ہے تیرا سسران ہی ساکھ میں چل رہا ہے تیرے عزیز و اقاریب اور رشتہ داری ساکھ میں چل رہا ہے تو ان کی فکر کیوں نہیں کرتا بھائی میں نے اس سے توبہ کر لی میں نے باطل عقائد کو چھوڑ دیا میں نے تصویت کا انکار کر دیا میں نے جونپوری کی مہدیت کو رد کر دیا لیکن میرے بھائی میرے رشتہ دار میرے عزیز و اقاریب وہ تو بھسے ہوئے ان کو کون بچائے گا میں ان کی فکر نہ کروں یہ میں وہ خفصہ بچ رہے یہ سمجھ رہے زمین کا مسئلہ ہے یہ کبھی اس کو زمین پر لے جاتے ہیں کبھی پیسوں پر لے جاتے ہیں کبھی مال پر لے جاتے ہیں خدا کی قصہ کھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خدا کی قصہ مگر یہ میدیت میران شاہب جو بھی ہیں یہ لنکے وہ اور جتنے بھی یہ میدیت جو لوگ اس پر ابھی قائم ہیں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے میرانیت سے انکار کیا مسئلہ میرانیت کا نہیں ہے ان باطل عقائد کا نہیں ہے ان سے توبہ کر لیں میرانیت کو جھتلا دیں جونپوری کی میرانیت کا انکار کر دیں ان باطل عقائد کو چھوڑ دیں وہ مجھے کامیل یقین ہے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے سامنے کھڑے ہیں اور میں ان کی طرف سے بغیر ان سے پوچھیں کہ یقین جانی کراتا ہوں کہ جتنے بھی احساسیں ہیں زمین ہے پیسہ ہے مال و سدر ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ لڑائی اس کی ہے تو ہم ابھی لکھ کر یہ دیتا ہے کہ سب کچھ آپ دے لو لیکن محضت چھوڑ دو انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل اپنا ایمان بچالو تم زمین بچالے کی چکر میں لگے ہو تم مال بچالے کی چکر میں لگے ہو تم قبرستانوں کی چکر میں لگے ہو خدا کی قسم ہم اس کی پرواہ نہیں ہے ہم لارت پہتے ہیں ایک فاری چیزوں کے اوپر آپ لے لو میں تمہیں دکھر دینے کو تیار ہوں کہ اگر میرے حصے میں اس پر سب کوئی چیز آتی ہے خدا کی قسم میں نے چھوڑی سب تم لے لو لیکن میرے بھائیوں میرے ایمان بھی تو فکر کرو یہ سب چیزیں تو یہی رہ جائیں گی یہ سب تو ختم ہولے